تو ہم آپ کے سامنے اس کا وہ کلپ رکھتے ہیں جو اسلام آباد میں جو کل سے بہت زیادہ وائرل ہے اس نے جو ہے وہ بہترین گستاخی کی ہے اور بک بک کی ہے اس بندے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بکواس کی ہے وہ آپ سمات فرمائیں جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑی نہیں جی میں اسلام آباد میں جگر ہتیلی پہ رکھے بات کرنے لگا ہوں اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں نمبر پہ کرنے کے لیے بی بی نے چالیس آیتیں پڑی ہیں دربارے خلافت میں بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑی بی بی انہمہ جرید اللہ پڑھ سکتی تھی بی بی سورہ کوسر پڑھ سکتی تھی بی بی آیا ایک قدر پڑھ سکتی تھی بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑی بی بی نے اپنی حق والی آیتیں پڑی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا بی بی کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا کافر ہو جاتا بس میں نظر حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ دلیر ہو کر اور بے باق ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں لفظ کافر استعمال کر رہا ہے اس بندے کو جو ہے وہ اتنی حمد کہاں سے ملی اتنی جرت کہاں سے آئی جو یہ بے باق ہو کر اور جی میں نے جو ہے وہ کلیجہ ہاتھ پہ رکھ کر اور اتنی حمد کر کے یہ بات بول رہا ہوں جو کوئی کرتا ہے کیسے یہ بندہ یہ بول رہا ہے ارادتاً اس بندے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں یہ بدترین گستاخی کی اور کافر کا لفظ استعمال کی اور ان کو دین سے نکالنے کی یہ بندے باتیں کر رہے ہیں جس بندے کو خود دین کا نہیں پتا جس بندے کو اسلام کی علیف کا نہیں پتا وہ بندہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو پر تان کر رہا ہے یہ وہ بندہ ہے جو اہل سنت سے بھاگا ہوا ایک بھگوڑا ہے کہ جب اس بندے نے علمی یتیمی تھی اس کو چھپانے کے لیے مناظروں کے چیلنج شروع کر دیئے جب چیلنج کو ایکسیپٹ کیا گیا تو یہ بندہ بھاگا اس نے بھاگنے کی بڑی کوششیں کی اور آخر کار یہ بندہ بھاگ گیا اور یہ اہل سنت کا سامنا نہیں کر سکا یہ بندہ اپنی عوام جن لوگوں کو اس نے بے وکوف منایا ہوا چند لوگوں کو ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور جو دل چاہتا ہے یہ بکواس کرنی شروع کر دیتا ہے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بولی بول رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل سنت جو ہیں وہ ہمارے مذہب پر جو انہوں نے ایف آئی آر کے اندر بھی جو ڈاکٹر شرف آسیف جلالی صاحب کے خلاف ایف آئی آر تھی جو عدالت میں پیش کی گئی اور جو وہاں پر ہیرنگ کے دوران جو بحث مباحثہ کیا گیا اس کے دوران بھی ان لوگوں نے کہا کہ اہل سنت اکثریت جو ہے اہل سنت یہ ہمارے مذہب پر ہے تو اہل سنت کو کیا ڈوب کے مرنی جانا چاہیے کہ یہ لوگ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں یہ اہل سنت واجمات جو مذہب حقہ ہے مسئلہ کے حقہ ہے عقیدہ حقہ ہے اس کے بارے میں کہیں کہ وہ ہمارے مذہب پر ہیں جیسا کہ میں نے کل واضح بھی کیا کہ شبیعہ بنا بنا کر سعید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے وہ بنا کر اور پھر اس کے اوپر رویا جا رہا ہے اور اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کے خاکے بنا کر اس طرح کی گستاخیاں کی جا رہے ہیں اور اس مذہب کو پھر اہل سنت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب